لوگوں کو بہت بڑا آفر دے رہا ہوں لوٹ لو گرمی کا میوہ لوٹ لوگر دے رہے ہیں لوگر اسی میں بھی دے رہے ہیں پندرہ کلو کی پر بعد میں نکالے گی نہیں میں اچھاپی جوک کے گرنٹی دوں گا بھائی کوئی بھی بھائی آئے نیراش ہو کے کہایا نا تو میں اب بھی کیرم کرایا دوں گا واپس آج ساتھ لوگر میں ہے اگر تین تین یار بھی بنا تو ساتھ تو اکیس جارے بھائی نمازکار سبی پسو پالک بھائی کو منیش ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرے پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پریش جرور کرے تانکہ آنے والی سبی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لئے پہنچے ہیں ڈنگ ڈیری فارم پر آگے کی جو پروپر جان کری ہے وہ لیں گے انکل جی کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک جیدو دیں نمسکار انکل جی بہت بڑی آج جی اپنے سناؤ بڑی آج جی بڑی آج جی آپ کے سناؤ بلکل جی بڑی آج جی سبی بھائی آج جی جی بھی بتانے کی ضرورت نہیں یہ ویسے بٹا دوں گا ہاں جی میرا نام تیجینر پال سنگ ڈنگ ویسے کالو بھائی کے نام پہ یوٹیوب پہ سبی جانتے ہیں بلکل جی بڑی آج جی سبی بہت زیادہ پیار دیتے ہیں صحیح بھی کہتے ڈنگ صاحب واقعے جو ہے حقیقت ہے صحیح تو اپنا ایڈرس ایڈرس ہے جلا شری گنگا نکار سنگھ سبا گردوارا اور پوشٹ آفیس ریلویشن بلکل پاس پاس میں ہے تو اپنے کونٹیکٹ نمبر ہے کیا آپ اپنے پشو پالن کی نیو مجبورت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پشووں سے ادھک لاپ راپت کرنا چاہتے ہیں آپ کے دیری فارم کے بچے جتنا جلدی بڑے ہو کر تیار ہوں گے آپ کا پشو پالن بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا آج سے ہی چھوٹے بچوں کو رائٹ کاف پلائیں رائٹ کاف بچوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کا وجن اور ہائٹ کو بڑھاتا ہے رائٹ کاف پلانے کا طریقہ چھ مہینے کے بچے کو 20 ایمل ایک سال کے بچے کو 25 ایمل اور دو سال کے بچے کو 30 ایمل دے سکتے ہیں پشو پالن کی نیو رائٹ کاف اپنے دو کونٹیکٹ نمبر اور آج کی ویڈیو میں کتنی بہنسے لے کے آئے ہو منیز جی بہنسے ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک دو تین کار پانچھے سات بہنسے ٹھیک ہے ٹوٹلا جو نو پسو ہے بھائی لوگوں کو بہت بڑا آفور دے رہا ہوں ٹھیک ہے لوٹ لو اب گرمی کا میوہ لوٹ لو اگر کوئی بھائی لوٹنا چاہ رہا ہے لوٹ لو ایسا مکہ بار بار نیلی راوی پیچھے کٹڑی دس کلو دوتی اور بھاو مٹی کا ٹھیک ہے ہر پرکار کا مال ہے سستی بھی مہنگی بھی اس سے بھی مہنگی ٹھیک ہے لوگ کمنٹوں میں بولتے تھے ڈنگ ساو ریٹ زیادہ ہاں جی میں بھی چاہوں گا ریٹ کے لیے ریٹ میں نہیں زیادہ کر رہا کیونکہ پیچھے سے بیانت کم ہے میرے بھائی پانچ دس سیار پی بیس تیج ہے یہی جو آج میں بیانت نئی ہونے کے باوجود بھی سات میں سے کھڑی ہے سات میں سے کھڑی ہے جنگل میں نکلتے ہیں تو بھائیہ پچاس دگری تمپریچر ہے ہاں جی جان نکلتی ہے بھائی دو دن سے بیماروں آج اٹھاؤں اور ویڈیو لگانے کے لیے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں کیا دے رہے ہوئی سٹارٹنگ پرائز سٹارٹنگ مینی ستتر یار سے لے کے دو بیانسے بڑی ہیں ان کا مولنی کروں گا جو بیس بیس لیٹر کی ابھی کچھے دودھ سوڑا لیٹر اور پندرہ لیٹر دو کے لے جائے کوئی بھی بھائی شرطی ہے یہ نہیں کوئی جھوڑ وڑا دندا چیک ہو داؤ فارم پر بڑی بیانسے فل سائز سوڑا لیٹر جو کھیس میں سے کھا لی ہوگے پہلے دن نہیں تیرہ چودہ لیٹر پر چلی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹارٹنگ ریٹ ستتر ہزار ہے ستتر ہزار اور گائے میں دے دیں گے آپ کو ستتر ہزار اور پینجتر ہزار گھر پانس ٹھیک ہے ہاں جی انکل جی سب سے پہلے نمبر پر بیانس دکھا رہے ہو یہ منیج جی تیسرے بیان ملدی راوی دچ میں ہے فل سائز کی بیانس ہے چھوٹی بیانس نہ ہے ٹھیک ہے کچھے دودھ سے نکل کے پندرہ کلو اپنے دونوں ٹائم میں اپنے ہاتھ سے دو کے لے جائے چوائی میں بہت گزب ہے ٹھیک ہے پندرہ لیٹر تیار ہے پندرہ لیٹر تیار ہے بیس کی گرنٹی دوں گا چھٹا دن بھی ایک ہوئے ہیں ٹھیک ہے چھے دن کی بھی ایک ہے پندرہ لیٹر تیار ہے اور بچہ کیا دیا ہے موکر میں کوئی بھی بائد ہے فل سائز کی بیانس ہے ہاں جی فل سائز کی بیانس ہے بلکل بری چمڑی ہے بلکل جی ہائٹ لیند ہے وہ بھی کافی بڑی ہائٹ لیند کیسے ساتھ ہے سائی ہے لوگ بھول دیتے ہیں ٹائم دیکھ لو دو ٹائم تین ٹائم اپنی پھل تسلی کر سکتا ہے کوئی بائی آج جو ٹائم دودھ نکڑنے والا ٹائم دودھ نکڑنے کا ٹائم ہے چھ بجے سوا چھ بجے کا ٹائم ہے کوئی بائی لینا چاہے لیا بیڑی ایک بڑے کار چک نکالو تو انکل جی دودھ کتنا تک دے دے گی منیزی مالک نے تو بتایا بیس اور بائیس کے بیس ہیں ٹھیک ہے میرے سے کارا کلوں کی گارنٹی لے سکتا ہے کوئی بھائی آکے دودھ کے لے جا سکتا ہے ابھی پندرہ کلوں ہے کٹ کے دودھ پر چلی ہے یہ نہیں چھوٹی بہنس ہے ہاتھی کا بچہ ہی ہے صحیح ہے ہائٹ لیند ہے وہ کافی بڑی ہے بچہ لیند ہے کوئی کمی نکال نہیں سکتا میرے بھائی صحیح ہے کوئی کمی نکال دے بیس پری کوئی کرایا بھی پری اور بڑی اوپر آنے بڑا اور انکل جی قیمت اس کی قیمت منیزی ایک لاکھ پچاس ہیار ڈیڑھ لاکھ کی پونچ کروں گا کوئی بھائی لینا چاہے دو ٹیم تین ٹیم چار ٹیم تسلی کر لے بیس کی بڑی بیس ہے چھوٹی بیسنا ہے ٹھیک ہے تو انکل جی موک کے پر مان سمان ہوگا سمان سمان کر دیں گے منیز جی پر زیادہ نہیں کروں گا میرے بھائی بینسے بہت ہے کوئی چاہی نا بھی دنگ ساو ریٹ زیادہ مانگ رہے ہیں تو چھوٹے ریٹ والی بھی چھوٹے ریٹ بھی بھی دیں گے آج ٹھیک ہے ہر پرکار کا مال آبے لے بھائی مال اپنے پاس ملے گا یہ نہیں کوئی چھوٹی بڑی سب ملیں گی ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ رو بھی کہ یمنیز جی کچھی بھی بالکل کچھی ٹھیک ہے یہ بڑا کچھ ہے چھوٹے دن بھی آئی کے ٹھیک ہے چھوٹے دن کی بھی آئی ہاں جی ہاں جی ہاں جی انکل جی اس سے آگے ایک اور بھی آئی ہے ہاں جی تیسرے بھی آئی ہے ٹھیک ہے اب بھی آج آٹھ ساتھ ماں دن ہے سوڑا لیٹر سترہ لیٹر کی کوئی بھائی لیٹر لگا سکتا ہے ٹھیک ہے پوری فل سائز کی بہنس ہے چھوٹی بہنس نہیں ہے اٹھا ایٹر لیوٹی چاروں تھنوں چونٹوں پہ تھن ہے کوئی چھوٹی بہنس نہیں ہے صحیح ہے اور جو تھنوں کا سائز ہے وہ بھی کافی سال بار ہے چاروں چونٹوں پہ منیش آج لوگوں کے لیے اوفر یہ ہے یہ ٹھیک ہے انکل دی بیائی کتنے دن کی ہے بیائی منیش آج چھٹا اور ساتھ میں دن کے بیچ ہی ہے ٹھیک ہے چھے سے ساتھ دن کی یہ بھی آئی ہے یہ بھی کھیس میں سے کھالی ہو کے اپنے باس چلی ہے بارہ تیرہ کلو پہ آج موقع پہ سوڑا ساتھنا کلو تیار ہے کوئی بھی بھائی لیٹر لگا سکتا ہے پر پندرہ پہ پاس کریں ٹھیک ہے پندرہ لیٹر پہ پاس کریں دودھ جیادہ ہے ساتھنا بھی ہو سکتا ہے تھارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی دودھ کے لے جا سکتا ہے اپنے کوئی ٹینشن واری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیمت انکل جی اس کی ٹھیک ہے انکل جی ریٹ جیادہ نہیں ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں منیش یار پھر لوگ دودھ بھی ڈھونڈ رہے ہیں دے رہے ہیں لوگ اسی میں بھی دے رہے ہیں پندرہ کی لوگ کی ٹھیک ہے پر بعد میں نکالے گی نہیں میں اچھاپی دوک کے گرنٹی دوں گا بھائی ٹھیک ہے جیتنا بتا رہے ہو دنا نکلے گا جیتنا جیتنا کہہ رہے ہیں اپنے نہ نکلے یہاں آکے دو ٹائم کیا پانچ ٹائم تسلی کر لے پھر منت کوئی شو تو لے نہیں تو چھوڑ دے ٹھیک اور کرایاں بھی واپس دوں گا بیٹا پھر لے کرایاں بھی واپس دوں گا جو آئی آئے گا نا اس کا کرایاں بھی دوں گا اگر اتنا دودھ نہ ہوا تو ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ روے گر پہنچ تک رہے ہیں گر پہنچ کے ہم نے اسی ہاتھی کے بچے ہیں یار میں نے ابھی ویڈیو میں بولا ابھی بول رہا ہوں بیہنس آپ کو ستتر کے بھی دے دوں گا ہاں جی پر ایسی پیسے نہیں ملیں گی آپ کو میں گرنٹی کر رہا ہوں لوگ دے رہے ہیں نبے میں دے رہے ہیں پچاسی میں دے رہے ہیں بہنس میں لوگوں پھون نہیں اٹھاتے صحیح ہے پر اپنے پاس وہ نہیں ہے گندا کوئی بھی بھائی لینا چاہے آکے سنتو سٹوکے پھر لے کے جائے میں نہیں کہتا بھی ملس شنگھار بیہنس کی جاد آئے ہیں صحیح ہے جی کافی ٹوپ کی اور منیش آج میرے پاس چوتھا دن ہوا آئے کو دونوں بہنس کی کوئی بھی بھائی آئے نیراش ہوکے کہا ہے تو میں اب بھی کہنا ہوں گی رہا ہے دھومہ واپس ٹھیک ہے جو بھائی ہے چاہے اپنی گاڑی پی آئے چاہے بس پی آئے چاہے ریل پی آئے دونوں بہنس کی ایک نہ دھوم ہوا تو لیں نہ نہیں تو چھوڑ دوں گا اور انکل جی اس سے آگے تیسرے نمبر پر ایک اور جوٹی جی پہلے بیان ٹھیک ہے چار دانت ہائٹ وزن لینٹھ میں کہا رہا ہوں منیج جی من خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے فرس ٹائمر اور ہائٹر وہ پھول ہے ہائٹ لینٹھ لمبیٹ قد کاتھی اور تھن کی بناوٹ ہے اور سینگ چو چار دانت ہے کوئی بھی بھائی لینا چاہے سمپرک کر لے ابھی کچھا دودھ ہوگا سات ہو آٹھ ہو ٹھیک ہے آج تیسرا روز ہے بیائی کو ٹھیک ہے تین دن کی بیائی اور انکل جی بچہ ساتھ میں کیا دیکھے بتائیں گے بھائی منیج شرات کر لیا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اور بیائی سے بھی جیدہ ہے بیائی سے جیدہ ہے بیائی سے جیدہ ہے نہیں کرمہ فرم ہوتا ابھی کٹڑا یا کٹڑی باکہ ابھی موقع پر بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے بیائیس کی ہائٹ سینگ شنگار لیوٹی میں کہہ رہا ہوں کھل کاغ جیسی چمڑی ہے اور مٹی کا واہ ٹھیک ہے تو دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ منیج جی میرا دل کہہ رہا ہے بارہ کلوں سے تو کوئی بھائی گرانٹی لینا چاہے تو گرانٹی دے گی ٹھیک ہے بارہ لیٹر دودھ کی بارہ لیٹر کی پھل گرانٹی دے گی اپنے کوئی بھائی لینا چاہے تو کیمت کیمت منیج جی دو چھوڑ دوں گا لاکھ میں سے ٹھیک ہے جیدہ نہیں ہو رہا کوئی نہیں مہن سمان کریں گے منیج اپنے گھر کی کھیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو یار بننا چاہے ٹھیک ہے آج ساتھ ملے ہیں اگر تین تین یار بھی بنا ہے تو ساتھ اکیس یار بن رہا ہے اور کیا چاہیے منیج خرچہ نکال گی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ تو بس ٹھیک ہے مال لیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ دی ہاں ایسی کٹی ہے میرے کو گنگانگر جلے میں آپ کو ایک پانچ ایک دس کے علاوہ دے دیں تو میں دندا چھوڑ دوں گا صحیح ہے جی دندا چھوڑ دوں گا نیچے فیسنگ ایڈرے کو یہ نہیں ساری کھوڑ دوں گا لیتی ہے ہمیں بھسوا بھی ہے باتی بھی ہے میں کہا رہا جوٹی کی بنامڑ دیکھو مانیش خوش ہوتا من بلکل کاغ جیسی چمڑی بلکل پتلی چمڑی کی چھوڑ دیکھو مانیش من خوش ہوتا ہے لوگ دس دس مانگ رہے ہیں تو میں نے کیا مانگ لیا کرایا بھی میرا یہ دیکھ بلکل کاغ جیسی چمڑی ہے بلکل یہ دیکھو بہنش دیکھو جلی بھی جیسی بہنش ہے ٹھیک ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی گرم جوٹی ہے صحیح ہے اور کی مطلب جو 98000 بے گرم 98000 بے گرم مانگ سمان کھلا کر تم اگر بتاؤ اور انکل جی اس سے آگے چوتھے نمبر پر ایک اور جوٹی ہے یہ دو دانت کتی ہے ٹھیک ہے ہائٹ بوڑی چیکچر لینٹ مہترہ من خوش ہوتا منیش ٹھیک ہے موں سے دو دانت ہے موں سے دو دانت ہے سینگ شنگار لیوٹی ہائٹ لینٹھ ابھی دودھ نکلنے کا ٹائم ہے بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے انکل جی تھوڑا بہت ایکسٹر ٹائم تو ہوئی گیا ہوگا ایکسٹر بیٹا کھنٹا جیادہ ہوگیا پانچ بجے سبھی ملکنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھے پونے ساتھ کا ٹائم ہے کٹیا اچھی ہے ہائٹ لینٹھ شنگار بہت ہی اچھا ہے پھنوں میں اتری اس لیے ہے بچے آگے بانے ہوئے اور میں کہنا منیش ایسی جوٹی گنگنگر جلے میں کوئی بھی بھائی ہونا ہاں جی تو میں گرنٹی کرتا ہوں ایک داس ایک پندرہ مول مانگے پر اپنا وائد پرائز ہے ٹھیک ہے ستانمے ہزار کی گھر پہنچ کروا دوں گا ٹھیک ہے نائنٹی سیون تھاؤزنٹ ستانمے ہزار روپے کی گھر پہنچ ہو جائے گی گھر پہنچ کروا دوں گا شہر کٹڑی ہے نے پیچھے کٹڑا ہے اس کے پیچھے بھی کٹڑا ٹھیک ہے ساتھ میں کٹڑا ہے بھائی کی ساڑھے پانچ کھٹا ہیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ساڑھے چار پونے پانچ کی ہائٹ مانوں کٹی جائے گی اور اڑھر کافی ساندھار لے لیا بھائی باپ سے ساڑھے پہنچ کر رہی ہے اور نیا دنیا نا ہم نیش хотите صحیح ہے ٹھیک ہے کچھے تو انکل جی کیمت اس کی کٹنی بتائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستانمے جا روپے یہ آنکھ آئے گا ٹھیک ہے گھر پونچ گھر پونچ ٹھیک ہے بہت اچھیک آنکل جی اس سے آگے ایک اور جوٹی صحیح ہے بڑیا سائز کیے نو سے دس لیٹر دودھ موکے پر تیار ہے اور دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ مینیز جی بارہ میرا کلو بڑے رانچے چاہیے دودھ دینا باہو کھر ہے مٹی کا باہو ہے چھیک ہے باقی جو تھنوں کا سائز ہے چارہ سودھت خوکر خود بھائی خوٹکا جیتا ہے صحیح ہے یہ دیکھو بھائی جتنی بھی ہے جتنی بھی ہے جتنی بھی ہے صاف ہے صحیح ہے تو قیمت اس کی قیمت مینیز جی ایٹی کی ایٹی کی پونچ کروا دے گی ٹھیک ہے اسی ہزار کی گھر پونچ کروا دیں گی کوئی بھائی لینا چاہے شنگار بوڑی سٹرکچر ہر ایک چیز میں پوری ہے ٹھیک ہے اور انکل جی قیمت اسی جاروے گھر پونچ بچہ کیا ساتھ میں بچہ منیز جی کٹڑی پیچھے ہے نور دس کے بیچ دودھ کوئی بھائی دو ٹیم دھولے کل کو لڑا نہ دے بھی ڈنگ ساپ دودھ اتنا ہے جی کم ہے تین ٹیم چاہ ٹیم پائنٹ ہے وقت بھی تسلی کر لے ٹھیک ہے بیس مٹھی ہے ڈیاری بھی سیک بیس ہے باپ مٹھی گئے سہی ہے جی پانچ یار شے یار تو مانو ٹرانسپورٹ نکل گیا سیونٹی فائی بھی ہو گیا پیچھے دو سہی ہے انکل جی کو چوتر دو گے پھر بھی راجی ہے کوئی بات نہیں یہاں ٹرانسپورٹ اب نہ لگا لے چوتر دے دے ٹھیک ہے اور بتاؤ اور انکل جی اس سے آگے ایک اور نیلی راوی دکھا رہے ہو مانو ٹرانسپورٹ ہاں جی تو موقع پہ 11 اور 12 کے 20 تیار ہے پر 10 کے پاس پر مانو ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے 10 لیٹر مانو ٹرانسپورٹ مانو ٹرانسپورٹ جھکا کر رہی ہے کلی آئی ہے یہ نا میں سے ٹھیک ہے نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے کٹے سے بھی بہت اچھے ٹرانسپورٹ نیچی کی نباب ہے مٹی کا بہت ٹرانسپورٹ میں کمی کوئی ہے ہی نہیں کوئی نکال ہی نہیں سکتا صحیح ہے اپنے پسودر میں کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتا باندھے بھائی چھوڑ دے بھائی 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 تو دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ منیش جی دیکھو مالک نے تو بتایا 12 کلو ہاں جی میرے پہ یہاں کیمت قیمت 77 جو کچھ بھی دو چیز مل رہی ساتھ میں کتڑی اور انکل جی اس سے آگے ایک ڈیری بھائی بھائی کے لیے بھائی جی منیش لوگوں کے فون آتے تھے ہاں جی ہمیں ڈیری ساکھ بھائی چاہیے ڈی چاہیے ہاں جی ہاں جی بڑی نہ چھوٹی بیچ کا سسائج ہے بیچ کا میل ٹھیک ہے کون سے بیانت میں بیانت میں چھوٹھے بیانت ہے ٹھیک ہے بیچ سے ابھی کٹڑائی ہے کہ کٹڑی یہ دیکھنا بھائی اور بیائی کو آج دوسرا یا تیسرا دن نہیں ہو تیسرا سوری ٹھیک ہے تین دن کی بیائی ہے ابھی موقع پہ ساتھوں آٹھوں کھیس ہے مرچی گرانٹی لے پہنے سے ٹھیک ہے بارہ لیٹر کی کوئی گرانٹی لے سکتا ہے بھائی دودھ پہتنے کی تو کٹڑے بھائی کو بھیجیاں بھائی یہ کتنے کی دو کے پھر 77,000 کی پہنچ کریں گے نکہ جاندہ اور ریٹ پیچھ 70,000 کی میں کہہ رہا ہوں منیجھ بھائی کی قسم کھا کے بھائی 65,000 کی لیے خرچہ اگرہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کما رہا ہوں کوئی بھائی چاہے تو اپنے نمبر بھی دے دیں گے ٹھیک ہے کہ لوگوں کی سیوہ ہے تو کتنا منافہ لینا ہے منافہ منی جی پینسٹھ دوستہ سٹھ پانچ گرہ بات تین یار بنے گا ٹھیک ہے کہ کے لے رہے ہیں کوئی بھائی اگر کہہ دے خرید میں فرق جائے دینداری ہوگی ہے پھلی دینداری ہوگی ہے نہیں اگر اپنا کرائے لگائے تو کتر کی دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں کریں گیا ڈہری بھی سیک بہنس ہے کوئی بھائیس دودھ میں بچہ بھی دکھا رہے بٹا ڈیو کچھا ہے ٹھیک ہے تاجیب یہی بہنس ہے خیس یہ بھی بھٹ رہا ہے دودھ جی اور انکل جی اس سے آگے گائی دکھا رہے ہو جی منیز جی دوسری بیاند بچڑی ہے بریڈ بھائی سائیوال گرلینڈو اور اچھا میں کروس ہے ٹھیک ہے کروس بریڈ بھول سکتے چاہے کسی کا مان لو چاہے سائیوال کا مان لو چاہے گر کا مان لو ٹھیک ہے دودھ موقع پہ اٹھارا کلو تیار ہے اور چھٹا دین بھی آئی ہو ہے ٹھیک ہے چھ دین کی بیایی ہے اور اٹھارا نہیں ہے چھٹر کلو موقع پہ تیار ہے جوٹھوالا نہیں ہے دودھ کم ہوا گھائیں فرید ہو ہوا لوگ بول دیتے ہیں اتنے تیمپریچر میں گھائیں کو دودھ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بچہ وہ پیچھے گھڑ ہو رہی ہے بچہ وہ رکا ہوا ہے ٹھیک ہے سادو بچہ ہے ابھی آکے من نہیں لگایا پھر بھی کھل کے کھان ہے ابھی موقع پہ تھارا نکال رہی ہے بھائی ٹھیک ہے ملیش من خوش ہوتا ہے کوئی بھائی لینا چاہے گا کوئی بھائی لینا چاہے گا کوئی بھی شکایت ملیش من خوش ہوتا ہے بہت ہی تھنڈے سب آپ کی ہے یہ نہیں گرم کھائی نہیں ہے نیچے بگاڑ جے لو یہ نیوے ٹانگ مار جائے چھوڑ دی کھلی لو ٹھیک ہے کھلی چھوڑ کے بھی نیچے آتھ لگا میں کہہ رہا ہوں منیش چاہے بچہ بھی اس کا مر جائے نا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے بچہ بچڑا ہے بچڑا جی بچڑا جی بچڑا کوئی بھائی لینا چاہے تسلی کر کے لے کے جائے میں نہیں کہہ رہا بھی اون لائن مگواؤ میں تو کہہ رہا ہوں آ کے لے کے جاؤ صحیح من پھر خوش ہوتا ہے ویسے میرا من تھا پہ نیترگی دینے کا پر میرے پاس پسودن زیادہ ہونے کی کرن میں کہہ رہا ہوں چلو بھائی دو چار یار بڑھنا تھا یہ سوچنگا یہ دائمی نہیں بڑھنا ٹھیک